آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں موسم میں تبدیلی شہر میں گیس بہران پیدا ہونا شروع ہو گیا سوئی نوڈرن گیس کمپنی لاہور ریجن نے مصنوعی طور پر گیس بہران پیدا کیا ذرائع کی جانب سے بتایا گیا سسٹم میں گیس ہونے کے باوجود سارفین کو گیس پریشر سے محروم کر دیا گیا سوئی نوڈرن گیس کمپنی نے پریشر ڈاؤن کرنے کے لیے سپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی یہ سوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ شاہر ندیم صفرہ ہے جی شاہر صفرہ جی بالکل موسم میں تبدیل میں تبدیلی کے ساتھ ہی شہر میں گیس بہران پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سارفین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا ہے ذرائع یہ بتایا ہے کہ سوئی نوڈرن گیس کمپنی لاہور ریجن کی جانب سے یہ بہران مصنوعی طور پر پیدا کیا جا رہا ہے سسٹم میں گیس ہونے کے باوجود جو آگے سارفین تک نہیں پہنچائی جا رہی اور مختلف جو گیس سٹیشنز لگائے گئے ہیں وہاں پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر ان کو بند کیا جا رہا ہے اور ان کی بندش کی وجہ سے براہ راز سارفین کے جو چولے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی بنیادی وجوہات یہی بتائی جا رہی ہیں چونکہ گزستہ سال سوئی نوڈرن گیس کمپنی کی جانب سے ایل پی جی سلنڈرز فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا لیکن گزستہ سال موسم سرما میں اس طرح ایل پی جی سلنڈرز فروخت نہیں ہوئے تھے سرانہ مزید یہ بھی بتایا ہے کہ ابھی موسم قدرے بہتر ہے لیکن آئے سے پندرہ یا بیس دن کے بعد جب موسم تبدیل ہوگا تو مزید بہران پیدا ہونے کا خششات ہیں اور سوئی نوڈرن گیس کمپنی کے سسٹم پر اگر اس وقت جو گیس موجود ہے اس کے تحت سارفین کو گیس بلکل نہیں ملے گی اور اگر ایل اینجیکٹ کی جاتی ہے تو سسٹم میں کچھ بہتری لاجت سکے گی لائی جا سکے گی لیکن ابھی تک کہ حالات کے مطابق سسٹم میں گیس موجود ہونے کا باوجود ایسین جی پی ایل لاہور ریجن کی جانب سے مصنوعی طور پر قلت پیدا کی جاری ہے اور سارفین کو مشکلات کی کھیلہ جا رہا ہے مشکلات کی جانب دکھیلہ جا رہا ہے شاید سپراب بہت شکریہ